اسلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو زلفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لگ بلکل ٹھیک ہوں گے میں بات کر رہا ہوں گزشتہ دنوں جو ملاقات ہوئی ایمکیم پاکستان کے رہنماؤں کی صدر پاکستان عاصف علی زرداری صاحب سے اور ملاقات ہوئی وزیر اعلی سندھ کے دفتر میں وزیر اعلی ہاؤس میں ملاقات میں کیا تیپ آیا کیا باتیں ہوئی پورا ڈیلیکیشن گیا تھا ایجنڈا کیا تھا بظاہر تو امن و امان تھا لیک لیکن اس میں کیا ڈیمانڈ رکھی گئی اندر کیا باتیں ہوئی اس حوالے سے آپ سے ساری گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں بلکہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا پروگرام بہت شکریہ نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک نظر آ رہے ہیں کرنے لیں ان کو بھی آپ فالو کر لیں تاکہ آپ تک بروقت خبریں پہنچ دی رہیں بہت انہی طریقے دے بہت شکریہ دیکھیں اہمکیم پاکستان اور پاکستان پیپس پارٹی جو ٹومینجیری کا کردار رہا ہے میں ایک کارٹون کا کردار کے کبھی یہ بھاگتا ہے کبھی وہ بھاگتا ہے یہ اس کے پیچھے وہ اس کے پیچھے اور وہ ادھر گیا اور وہ ادھر گیا والے سلسلے سے شروع ہوتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ان کی نوک جھوک ان کی ساری چیزیں ان کی نورہ کشتی ان کے پیار محبت کبھی ختم نہیں ہوتا کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے ان کی معاملات کبھی ختم نہیں ہوتے اسی حوالے سے بات آج کریں گے کہ اب کیا ہو رہا ہے یہ تو ایک دوسرے پر سخترین اور سنگین ترین الزامات لگاتے رہے اور ایک دوسرے پر کس طرح دباؤ بڑھاتے رہے اور بہت سنگین قسم کیسے سے الزامات کے شاید وہ دیکھ کر رنگ ٹھکڑے ہو جائیں اگر اس پر کوئی یقین کر لے لیکن اب پھر ملاقات اور بڑے پیار محبت کے ساتھ ملاقات اور بڑے عدب اور احترام کے ساتھ ملاقات تو بظاہر تو یہ امن امان کے حوالے سے کچھے میں جو ڈاکووں کا راج ہے اس حوالے سے میٹنگ تھی عاصف علی زرداری صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے دیگر بھی متعلق کا لوگ تھے اس میں وزیر اعلیٰ بھی تھے اور کمانڈر بھی تھے موسی نکوی بھی تھے اور بہت سارے لوگ کے ڈی جی رینجر سائی جی سن وہیں پر امکیوم پاکستان کا ڈیلیکیشن بھی ملاقات کرتا ہے عاصف علی زرداری صاحب سے اور اس حوالے سے جو کراچی میں سٹیٹ کرائم ہو رہے ہیں اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں وہ سارے معاملات اپنے مدے رکھتے ہیں اپنے تحفظات رکھتے ہیں اور عاصف علی زرداری صاحب کے جو بھی ان کے ایفرٹس تھے جو ان کے کام تھے اس کو وہ سرہتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں لیکن پسے پردہ کچھ اور بھی اطلاعات اس حوالے سے آئی کہ انہوں نے یہ باتیں تو اپنی جگہ میڈیا پر نشر کی گئی پریسلیس کے ذریعے لیکن اس کے علاوہ جو بات چیت ہوئی وہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر لسٹیں دی گئی ہیں بہت سارے لوگوں کی جن کو ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا ہے جو امکیوم پاکستان کے جو لیڈران ہیں اس وقت ان کے جو رشتدار ہیں جو خاص طور پر فیملی میمبرز ہیں ان کو جو پوسٹنگوں سے ہٹا دیا گیا تھا دور آنے الیکشن ہٹا دیا گیا تھا یا اس سے کچھ پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا جب سے تھوڑی کشیدہ صورتحال تھی ہے امکیوم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اور یہ وہ باتیں ہیں یہ اس دور کی باتیں ہیں کہ جب ابھی کچھ عرصے پہلے ہم باتیں کر رہے تھے امکیوم لندن سے پیپلز پارٹی کی قربتوں کی باتیں یہ وہ زمانے کی باتیں ہیں تو اب ان لوگوں کو ہٹا دیا گیا تھا بہت سارے لوگ وارٹر بورڈ میں ہیں کی ایم سی میں ہیں ڈی ایم سی میں ہیں بہت سارے لوگ ادھر ادھر جو ہیں ان کو اس کے علاوہ کراچی پورٹ میں ہیں وہ تو قرنون لیگ کے پاس وزارت ہے لیکن اس حوالے سے بھی بات کی گئی بہت ساروں کو ٹرانسفر پوسٹنگوں کے حوالے سے کہا گیا تو یہ کہا گلت نہیں ہوگا کہ ذاتی مفادات کی ملاقص زیادہ تھی بجائے اس کے کہ کوئی شہری مفادات کی بات ہو کہ اسٹریٹ کریم کی بات ہو فارملی تو وہ بھی بات ہوئی فارملی ہو لیکن ان فارملی جو بات چیت ہوئی وہ لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے تو وہ ساری ان لیسٹوں کے حوالے سے ہوئی کہ یہ ہمارے ٹھیکے یہ ہمارے لوگ اس بندے کو آپ نے یہاں رکھنا ہے اس کو یہاں سے ہٹا دیا اس کو یوں نہ کریں اس کو تنگ نہ کریں اس کے لیے یہ کر دیں اس کا پرموشن ریتا ہے یا اس کو پرموٹ کر دیں اس کا ٹرانسفر کر دیں اس کی چھٹیاں اللاؤ کر دیں اس کا یہ اللاؤنسز باہل کر دیں اس کو وہ دے دیں والی کہانی رہی تو اب اس کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگیں شروع ہو رہی ہیں اب کراچی میں آپ دیکھیں گے کہ جو کراچی کی لوکل ایڈمنسٹیشن ہے یا سندھ میں بھی باقاعدہ جو سندھ سیکیٹریٹ میں بھی کچھ جو ایم کیوم کے کوٹا کے جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر اب آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوئیں گے نائے سیرے سے اثر انو بہت ساری تبدیلی آئیں گے جس میں خاص طور پر کراچی اور ہیدر آباد میدانی ہے اس میں ایشپیشلی کراچی کے لیے بہت زیادہ تبدیلی آئیں گے بہت زیادہ ٹرانسفر پوسٹنگیں ہو رہی ہیں اور یہ بات ابھی کوئی نہیں کر رہا ابھی تک کسی نے نہیں کی ہے اب میرے بات کوئی کرے اس کو گھوما پھرا کے الگ انداز میں کرے جس طرح باقی باتوں کو ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس وقت تک ابھی تک یہ بات کہیں سے نہیں آئے یہ ظاہر ہے ہمارے ذرائع نے ابھی تک تو یہ بات دی ہے اور وہ ذرائع کنفرم کر رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے اور اس میں بہت ساری اور مزید ایسی چیزوں کی اپ ڈیٹ آنی ہے کہ جو میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن ابھی ان چیزوں کی تزدیک نہیں ہوئی ہے کا بٹن بھی دبا دیں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کے خیال میں کیا یہ مناسب تھا کہ یہ والی لسٹیں دی جاتی ٹوانسفر پوسٹنگ والی یا ٹھیک ہے کہ جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ لے لیں آپ کے خیال میں کہ صرف سٹریٹ کرائم پر بات ہونی چاہیے تھی یا اور بھی بات ہونی چاہیے تھی آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ کیا ملاقات کرنی بھی چاہیے تھی پیپس پارٹی سے ایم کیم کو یا نہیں کرنی چاہیے تھی جو بھی آپ کے سوالے سے رائے بنتی ہو ضرور دیجئے گا کیونکہ اس کا بہت سارے لوگوں کو انتظار آئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ